چاہے وہ ملہ پرم ہو چاہے بیہار ہو یہ کس کا پیسہ ہے بھائی لیکن دو ہزار تیرہ میں جو سب سے بڑا جگنہ پراد ہوا ہے سب نے چپی سادھی ہوئی ہے میں کہتا ہوں اگر ابھی بھی نہیں بولے تو آپ کی پیڑی جتنے سخت الفاظوں کے ساتھ سیتالیس میں جس جس نے اپراد کیے ہیں آج لوگ ان کی قبریں کھوڑ رہے ہیں دھیان رکھئے آپ کی چپی آپ کے بچے آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے قبر میں سے اٹھا لائیں گے آپ کی پتلہ جلائیں گے کہ میرے باپ نے مجھے دھوکا دیا میری ماں نے مجھے دھوکا دیا اپنے سوارتھوں کے لیے دیا اس لیے اس پنگتی میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا اس لیے سڑک سڑک جا کے بول رہا ہوں مجھے کوئی چاہیے وہ یہ نہیں یہ کچھ چاہیے کیا دیں گے مجھے جو کچھ خود بھگمانگے وہ مجھے کیا دیں گے دو ہزار تیرہ میں بھارت کی سنزد میں دن کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا آج سوال پوچھ لو تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں پتا نہیں ہے تو آپ کو پھر زندہ رہنے کا ادھکار بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے مرنے کا کفن تیار کر دیا گیا سب کے سامنے کیا گیا دو ہزار تیرہ میں ٹیلی ویجن تھا لوگ سوار راست سوار کی پروسیڈنگ لائیو ہوتی تھی تب بھی آپ نے نہیں دیکھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو پتا نہیں چلا اخبار کی خبر نہیں پڑی بھئی گھنٹوں چلی آج تو پچھلے دیس پندرہ سال سے آپ کے ہاتھ میں سنچار کرانتی کا ایک چھوٹا سالہ ہے آپ اس کے مادنم سے بھی نہیں جاننا چاہتے اس میں قصور کسی کا نہیں ہے آپ کا ہے دو ہزار تیرہ میں بھارت کی سنست کے اندر وف پروپرٹی قانون کو دونوں صدنوں سے پاس کر کے اس تھاپت کر دیا گیا شیم کا معاملہ نہیں ہے شیم تو بڑا لائٹر ورڈ ہے کبھی کبھی بچے ننگے گھومتے کہتے ہیں شیم 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 اتنی ہے اس کی انٹینسٹی نہیں سمجھ رہے آپ وف پروپرٹی قانون کا سیکشن فورٹی فور زیرو ایک سیکشن بتا رہا ہوں میں سیکشن فورٹی وف پروپرٹی قانون انیس سو دو ہزار تیرہ یہ بڑے بڑے مٹ یہ بڑے بڑے اکھاڑے یہ بڑے بڑے ٹرس یہ مندر یہ کوٹ یہاں پانچ کر رہے ہیں چار بیگے میں مکان بیس بیگے میں فارم ہاؤس آپ کا نہیں ہے اپنی اپنی دکانیں چلائیے یہ میرا آشرم ہے وہ میرا مٹ ہے میں یہاں کا ٹھیکے دار ہوں میں وہاں کا ٹھیکے دار ہوں آپ کہیں کہ نہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ صرف سمیہ پاس کر رہے ہیں کیونکہ سچ بولنے کی حمد نہیں ہے جب سچ بولو گے تو اپنا خود چھوڑنا پڑے گا سیکشن فورٹی نے یہ طاقت دی ہے بھارت کی پارلمنٹ نے وف پروپرٹی قانون دو ہزار تیرہ میں وف بورڈ کے دو جاہل مولانا اسی ڈی ایس کالج کے ہال کے بہار اس کا معاینہ کریں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں قانون ہے یہ اور اس میں کہا گیا ہے فورٹی میں اگر انہیں یہ لگتا ہے اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہال وف کی پروپرٹی پہ بنا ہوا ہے وہ قانون کیا کہتا ہے اگلی لائن میں وہ دو بے وخوف قسم کے مولانا جو یہاں جائیں اور کہیں کہ یہ ڈی ایس کالج کا ہال جو ہے یہ وف پروپرٹی پہ بنائیں ہم ایسا مانتے ہیں یہ قانون کہتا ہے ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ امیجیٹ کومپیٹنٹ ایتھارٹی اور اس پی سٹی اور اس ایس پی اور ایس ایم ڈی زی اور ویٹیوری کالی ان کو آدیش دینے کا عدکار ہے کہ وہ دو مولوی بھارت یہاں علیگر کے ڈسٹرک مجیسٹیٹ کو آرڈر کریں گے کہ اس جگہ کو چوبیس گھنٹے میں خالی کرایا جائے ڈسٹرک مجیسٹیٹ کو ان کا آرڈر ماننا ہے اس کو لاغو کرنا ہے چوبیس گھنٹے میں آپ کو باہر پھینک کر کے چابی وف بورٹ کے پاس چلی جائے گی آپ اپنا کاغذ دکھائیے گا آپ کے اس قانون کے تحت یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو ہائی کورٹ کو یہ آدش ہے کہ وہ اس کی سنوائی نہیں کرے گا قانون کے حساب سے وف پروپرٹی بورڈ کا جو ٹرائیبونل ہے اس میں آپ کو اپنی عرضی لگانی ہے جس نے آپ کا قتل کیا ہے اسی سے آپ بھیک مانگیں گے یہ زمین میری ہے نائنٹی پرسنٹ اس دیش میں یہ کام چالو ہو گیا ہے آپ کے پاس کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے آندھر پردیش ہائی کورٹ نے ایک ایسے ہی کیس کی سنوائی کی اور اس سنوائی میں جو ابزرویشن دیا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے اس پردہ لو پاسٹ بائی پارلیمنٹ آف انڈیا ان ٹو تھاؤزن تھرٹین we are not entitled to hear any kind of petition you have to go to the وف بورڈ آپ کو وف بورڈ میں جا کر کے منتیں کرنی ہیں کہ ان کو نہیں ثابت کرنا ہے ان سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں پوچھا جائے گا اس کی تازہ مثال ابھی دو مہینے پہلے ہوئی ہے آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہو رہا ہے آئی سولیشن میں آپ کو پتا نہیں ہے